اسلام علیکم دوستو امید کہ آپ سب خیر سے ہوں گے دوستو محرم کا مہینہ چل رہا ہے اور کافی مصروفیات تھیں جس کی وجہ سے آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں ملاقات بھی نہیں ہو سکی بہت سارے خبریں بھی آ چکی ہیں اربین کے حوالے سے تیاری چل رہی ہے آپ کی بھی چل رہی ہو گئے اور میری بھی چل رہی ہے انشاءاللہ جلد آپ اربین کے ویڈیوز بھی دیکھیں گے اور اس وقت کچھ خبریں جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا بہت لازمی ہے سب سے جو پہلی خبر ہے وہ یہ کہ جو پاسپورٹ کی فیس سے اس کو بڑھا دیا گیا ہے اور یہ تھوڑی سی اس طرح کی خبر وائرل ہوئی ہے لیکن پاسپورٹ کی جو نئے لوگ اس وقت پاسپورٹ بنا رہے ہیں ان کی فیس میں کوئی اضافہ نہیں کیا گیا بلکہ جو پاسپورٹ رینیو کرنا چاہتے ہیں ان کی فیس میں اضافہ کر دیا گیا یعنی تین ہزار روپے فیس ہے اور ایک ہزار روپے کا اس میں اضافہ کر دیا گیا یعنی تقریباً چہار ہزار روپے اب وہ پیٹ کریں گے جو پاسپورٹ رینیو کرنا چاہتے ہیں باقی جو نئے لوگ اس وقت پاسپورٹ بنا رہے ہیں ان کی فیس بالکل وہی ہے جو پہلے تھی ٹھیک ہے جناب اس کے لئے جو آن لائن اپلائی کر رہے ہیں تو ان کے لئے بھی جو آن لائن رینیو کر رہے ہیں ان کے لئے بھی ایک ہزار روپے کا اضافہ کر دیا گیا ہے یہ پاسپورٹ کے حوالے سے خبر تھی اور ایک بہت بڑی خبر جو کچھ در پہلے ابھی آہ وائرل ہوئی ہے وہ یہ کہ وزیر داخلہ رانہ آہ سنالا نے یہ ٹوئٹ کیا ہے کہ اراک نے آہ پاکستانی ظاہرین کے لئے ویزا فیس ماف کر دی ہے اور یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ آہ اراک جانے والے جو اس بار اربین پہ ظاہرین تھے ان کی تازہ جو پچاس ہزار تھی اس کو بھی ڈبل کر دیا گیا ہے اور ایک لاکھ ظاہرین آہ پاکستانی ظاہرین اس دفعہ اربین پہ جا سکیں گے اور وہ بھی بینہ کسی ویزا فیس کی ادائیگی کے تو جناب یہ خبر وائرل ہو چکی ہے اور بہت سے دوستوں نے مجھ سے بھی ابھی ابھی رابطہ کیا اور پوچھا کہ اب کیا ہوگا ہم نے تو پہلے ہی فیس اپنے سالانوں کو دے دیئے اس کے بارے میں اس کے بارے میں تو جناب آپ کے جو سالان ہیں وہ ہی آپ کو بتائیں گے کہ کیا ہونے والا ہے لیکن یہ جو خبر ہے یہ ابھی ابھی بہت سارے چینلز نے بھی وائرل کی ہے اور بہت ساری ویب سائٹ سے وہاں پر بھی میں نے سہر ٹی وی کی ویب سائٹ کو لی وہاں پر موجود تھی اور کافی چینلز نے یہ خبر وائرل اس وقت کر دی ہے کہ جو پاکستانی ظاہری نے ان کی جو ویزا فیسے وہ ماف کر دی گئی ہے لیکن جناب ایک شک جو بہت سارے دوستوں کو ابھی موجود ہے جس طرح پچھلی بار بھی اربین میں ایک دو دفعہ یہ کہا گیا تھا کہ باقیدہ سرکاری طور پر کہ جو بارڈر ہے وہ پاکستانی کے لیے بہت جد کھول دیا جائے گا لیکن ایسا کچھ ہوا نہیں تھا تو اس وجہ سے ابھی یہ خبر وائرل ہوئی ہے آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ہونے والا یہ سارا معاملہ کس طرح ہوگا لیکن یہ حقیقت ہے کہ واقعی وزیر داخلہ جناب رانا سانولا نے یہ ٹوئٹ بلکل کیا ہے اور اس کے علاوہ بہت سارے چینلز نے یہ خبر بریک بھی کی ہے کہ پاکستانی ظاہرین کے لیے جو فیسے ویزا فیس وہ ماف کر دی گئی ہے اور اس کے علاوہ جیسے جیسے اس بارے میں اپ ڈیٹس آئیں گی تو میں جلد سے جلد آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا کہ کیا اپ ڈیٹس آ رہی ہیں اور اس پر کتنا عمل کیا جا رہا ہے اور آگے کیا ہونے والا ہے جو لوگ جن دوستوں نے فیس ادا کر دیے اس بارے میں بھی جیسے جیسے اپ ڈیٹس آئیں گی تو انشاءاللہ آپ سب ضرور شیئر کروں گا مزید ایسی خبروں کے لیے چینلل کو سبسکرائب کر کے رکھیں اور ویڈیو اچھا لگے تو لائک ضرور کیجئے گا کمنٹ ضرور کیا کریں اگر کوئی چیز پوچھنا ہے تو میں کوشی کرتا ہوں جلد سے جلد آپ کو ریپلائی کرنے کے لیے اگر چینلل پڑھنا ہے تو چینلل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک اللہ حافظ